اسلام علیکم میں اماد خان بات کر رہا ہوں تحسیل علیپور ڈیسٹرک مدفرگھر سے یہ میرے مچھے کا باغ ہے جو میں نے لاسٹ یئر دوہزار اکیس فیبریری میں کنوائٹ کیا تھا اسے پکنے کے اوپر اور اب یہ میں پانی لگا رہا ہوں لاسٹ میں نے پانی لگایا تھا اگست کا اینڈ تھا دوہزار اکیس کا یا ستمبر کا پہلا ہفتہ تھا شاید یہی ڈیز تھے مجھے ایکزیکٹ یاد نہیں ہے پھر اس کے بعد میں نے پوری سیزن تھا سردیوں کا یہ میں نے اس کے اندر پانی نہیں لگایا تھا یہ میرے پلانٹس ہیں سارے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی گروتھ سٹارٹ ہے یہ ہے آج میں پانی لگا رہا ہوں آج میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنس شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ جو میں نے ابزورف کی ہے یہ میرے پاس پانچ اکڑ ہے مٹھے کا باغ تقریباً چار اکڑ جو تھی نا وہ میں نے اس کے اندر کوئی ملٹی کراپنگ نہیں کی ایسے چھوڑ دیا تھا ایک اکڑ کے اندر میں نے گندم کاش کر دی تھی یہ گندم ہے یہ مٹھے کے پودے ہیں یہ گندم ہیں اب ملٹی کراپنگ کا پودوں کو کیا فیدہ ہو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے بارڈر پہ ہے دوسری سائیڈ پہ کوئی ملٹی کراپنگ نہیں کیوئی یہ پلانٹس اس کے بارڈر پہ ہیں ان کی گرینری ٹھیک ہے اور ان کے شگوب پہ کچھ اور طرح کے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر جاتا ہوں گندم کے اندر ملٹی کراپنگ کا آپ کو ریزلٹ دکھانا چاہ رہا ہوں اب اس کی گرینری دیکھیں ٹھیک ہے نا یہ لش گرین ہے یہ دیکھیں یہ لش گرین ہے یہ اور طرح کی گرینری ہے یہ دیکھیں یہ بھی دیکھیں ملچنگ ہے ملچ ہے یہ پلانٹس دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ ساتھ گندوں میں یہ دیکھیں اور یہ پلانٹس دیکھیں یہ آپ کو لش گرین نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں آپ یہ جو ڈیفرنس ہے میں محسوس کر رہا ہوں پکنے کے اندر بھی ڈیفرنس ہے جس جگہ پہ میں نے ملٹی کراپنگ کی ہوئی ہے یہ سارے پلانٹس لش گرین ہیں زبردست ان کی بروت گروت ہے اور ایڈیل وہ فیل کروا رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہ جو دوسری ہے نا پکنے یہ بھی پکنے کے اوپر ہی کنورٹ ہے اس کے نیچے بھی ملچ ہے اور ہیوی ملچ ہے ملچ کا کوئی ایشو نہیں ہے برابر ملچ ہے تو یہاں پہ میں نے ملٹی کراپنگ نہیں کی تھی زمین ننگی تھی دوسری سائیڈ پہ جو دوسرے بیڈ ہیں یہ دیکھ لیں تو یہ ڈیفرنس دیکھیں ایک ہی رکبہ ہے سارا ٹھیک ہے ملٹی کراپنگ کی وجہ سے اس پہ ریزالٹ کیسا آ رہا ہے اور ویڈھوڑ ملٹی کراپنگ زمین خالی چھوڑنے کی وجہ سے یہ کس طرح ہے یہ بھی میرے لئے ایڈیل ریزالٹ ہے یہ پکنے کا میرے